اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کے رسک میں بڑھ کر ڈالیں اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن ڈرم سٹیک یہ بہت ہی ایزی ڈرم سٹیک ہے یہ چکن چیزی ڈرم سٹیک ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے کوئک بن جاتی ہے کر کے فریز کر دیں چیز والی ہے اور بچے شوق سے کھائیں گے ذرا ہر کیل کی سپائسی بھی اتنی نہیں ہے میں نے ایٹھ ہنڈر گرامز ڈرم سٹیکس لی ہیں اس کو میں نے پانی میں بوائل کر لیا ہے تھرٹی منٹس کے لئے اس کو بوائل ہونے دینا ہے یہ ساری دھوک ہے اچھی طرح پانی کو گرم کر کے پانی میں ڈال دینی ہے اچھی طرح بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کی بھوٹیاں بھی علاق کر لیں گے ایک سائٹ پہ ہم نے علاو بوائل کر کے تو دو علاو بوائل کر کے اس کو میش کر لیا اچھی طرح سے اچھے سے میش ہو جائے گا بلکل اس کو اچھا سا بوائل کرنا ہے کہ اس میں وہ رمز نہ رہیں ذرا سے بھی کیونکہ پھر وہ مزے کے بھی نہیں فیل ہوں گے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے ایسے ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طرح ہم نے میش کر لیا اس میں پھر ہم چیز ڈال دیں گے چیز بھی میں نے اندازے سے لی تھی میں نے ون کپ آپ کر لیا ون کپ میں نے میری پاس یہ شردد چیز ہے موزریلا اور چیز مکس یہ میں نے ون کپ اس کے اندازے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے اندازے دھوئی سی سپائسز ڈالوں گی یہ چکن کو اس طرح سے بوائل آئے گا اچھی طرح اس کو بوائل ہو جائے گا اس کے اوپر سے ہم نے سارے چکن کو تار لینا ہے اور لے گ اسی طرح رہ جائے گی مطلب ہڈی جو ہے ہڈی کو ویس نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اسی ہڈی کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس ہڈیوں کو ایسے ہم نے راکھ لینا ہے پھر یہ میں نے چکن پاوڈر لیا ہے کالے میرچے لیا ہے سویا ساؤس ریڈ چیلی ریڈ چیلی اور جو سالٹ ہے وہ اپنے مرضی سے لینا ہے باقی میں نے سب ایک ایک ٹی سپون لیا ہے اور کون فلور جو ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سے زیادہ دیکھے گا میں نے چکن پاوری بھی ڈال دیا اب یہ میں نے سویا ساؤس بھی ڈال دیا یہ ایک ٹی بل سپون ہے سارا کچھ ایک ٹی بل سپون لیا ہے اور یہ ٹو ٹی بل سپون پاوری بھی ڈال دیں گے پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے گلاوز پین کے ہاتھ سے کر لیں یا اسی طرح سے فوک سے کر لیں جس سے آپ کو بہتر لگیں آپ اس سے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے ایک جان ہو جائے گا ساتھ اپنے دو انڈے پھینٹ لینے ہیں بریٹ کرمز لینے ہیں اس کو پانی لگا کے دیکھیں ایسے کر کے اپنے اس طرح سے لیک پہ چڑھا دینا ہے بلکل ڈرمز بن جائے بلکل ڈرمز بن جائے جیسے نام ہے بلکل ڈرمز بن جائے اچھا ایک اور بات آپ نے اتنا موٹا نہیں اس کے اوپر جڑھانا پتلا پتلا ہی جڑھانا ہے تاکہ وہ جب اندر سے پک جاؤ اور فرائے کرتے وقت بھی آپ نے ہلکی آگ پہ فرائے کرنا ہے پہلے ہلکی آگ پہ فرائے کرنا ہے پھر تیز آگ پہ کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنا لیا یہ دیکھیں ایسے کر کے جیسے کباب بناتے ہیں مسیح کباب اس طرح کر کے اس کے پر چڑھا لیا ساتھ میں نے یہ ڈان کے بریٹ کرمز لیے تھے مجھے یہ زیادہ صحیح لگتے ہیں اس طرح میں نے انڈا اور کرمز لگا کے ان کو رکھ لیا اور یہ دیکھیں مزیدار سے آپ کی بریٹ کرمز سیار ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ